کھیلوں کی خبروں ساتھ خوش آمدید بریکنگ نیوز چینل کے ساتھے میں ہوں ڈاکٹر لیاقت جدون راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم سے برا راست دوسرا ونڈے نیوزی لینڈ کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری سیریز کے دوسرے ونڈے انٹرنیشنل میں نیوزی لینڈ کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری ہے راولپنڈی میں کھیلے جارہے میچ کپتان بابر آزم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ پہلے میچ میں کامیابی کے بعد حسلے بلند ہیں کوشش ہوگی کیویز کو جلد اٹ کر کے سیریز میں دوسری فتح سمیتے کپتان بابر آزم نے مزید کہا کہ قومی ٹیم میں تین تبدیلیاں کی گئی ہیں فاسٹ بولر شاہین آفریدی کی جگہ احسان اللہ کو موقع دیا گیا ہے جو ڈیبیو کریں گے شاداب خان کی جگہ اسامہ میر جبکہ شان مسود کی جگہ عبداللہ صف کو پلیانگ الیون کا حصہ بنایا گیا ہے اس موقع پر نیوزی لینڈ کے کپتان ٹام لیٹ ہم نے کہا کہ کوشش ہوگی بڑا ٹارگٹ سیٹ کر کے پاکستان کو پریشر میں لائیں ٹیم میں میڈل آرڈر بلی باز جمینیشن کی واپسی ہے پاکستان کا اسکواڈ کپتان بابر آزم فخر زمان امام الحق عبداللہ شفیق محمد رزوان آغا سلمان محمد نواز اسامہ میر نسیم شاہ حارس رف اور احسان اللہ شامل